اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اپنا مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے The Bottom Line کے ناظرین اکرام السلام علیکم محترم ناظرین ہم اپنی آج کی ویڈیو میں ایک ولی کامل حضرت زنون مصری رحمت اللہ کا احوال آپ کے سامنے پیش کریں گے حضرت زنون مصری رحمت اللہ کا شمار مشہور اولیاء کرام میں ہوتا ہے ابداع اسلام کے صوفیاء اور مشایخ کرام میں آپ کو خاص مقام حاصل ہے اکثر اہل اللہ نے آپ کو صوفیاء کا پیشواہ بھی قرار دیا ہے آپ صاحب کشف و کرامت تھے اس کے علاوہ آپ تو ہی دو تجرید میں بھی یکتائے زمانہ ہوئے ہیں ناظرین آپ کا اصل نام سوبان بن ابراہیم مصری تھا آپ کی کنیت اب الفیض تھی جبکہ زنون مصری آپ کا لقب ہے اس کے علاوہ آپ کے خطابات محترم ناظرین اکرام آپ کے مقام اور مرتبہ کے بارے میں حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ اپنی کتاب کشف المعجوب میں کچھ یوں فرماتے ہیں کہ آپ نہایت خوش خلق تھے خاندانی حسیت سے عالی اور اہل طریقت میں عارف اور صوفی کامل مانے گئے ہیں آپ طریقہ ملامتیہ پر تھے اس ویعہ سے اہل مصر کی نظروں سے آپ کے مناسب مغفی رہے کوئی آپ کو بری نظر سے دیکھتا اور کوئی معمولی آدمی سمجھتا غرض یہ کہ جب تک آپ مصر میں رہے کسی نے آپ کے حال باطن اور جمال ایمانی کو نہ پہچانا آپ تمام عمر رشد و ہدایت کا سرچشمہ رہے حضرت زنون مصری رحمت العلاح کے وسال کے بارے میں مختلف کتب میں مختلف باتیں ہیں تذکرات الاولیاء میں ہے کہ اب الفیض حضرت زنون مصری رحمت العلاح کے انتقال کی شب ستر اولیاء کرام نے خواب میں رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی اور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا دوست زنون مصری رحمت اللہ علیہ آنے والا ہے اور میں اس کے استقبال کے لئے آیا ہوں آپ کے وسال مبارک کی تاریخ مختلف کتب میں مختلف درج ہے بعض جگہ پر تین سو چالیس ہجری اور بعض میں دو سو چوالیس ہجری لکھا ہوا ہے آپ کا وسال جیزہ میں ہوا جب آپ کا وسال ہوا تو آپ کی پیشانی پر سبز روشنائی سے یہ کلمات لکھے ہوئے تھے یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا قتیل ہے اور اس کی تلوار محبت سے شہید ہوا یہ اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کی محبت میں فوت ہوا حضرت زنون مصری رحمت اللہ علیہ کا مزار مصر میں ہے جہاں لاکھوں ظاہرین ہر سال قدم بوسی کے لئے حاضر ہوتے ہیں محترم ناظرین یہاں ہم حضرت زنون مصری کی توبہ کا قصہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں حضرت زنون مصری کے طائب ہونے کا واقعہ عجیب و غریب ہے اور وہ یہ کہ کسی شخص نے آپ کو اطلاع دی کہ فلاں مقام پر ایک نوجوان آبد ہے اور جب آپ اس سے نیاز حاصل کرنے پہنچے تو دیکھا کہ وہ ایک درخت پر الٹا لٹکا ہوا اپنے نفس سے مسلسل یہ کہہ رہا ہے کہ جب تک تو عبادتِ الہی میں میری ہم نوائی نہیں کرے گا میں تجھے یوں ہی عذیت دیتا رہوں گا حتیٰ کہ تیری موت واقعہ ہو جائے یہ واقعہ دیکھ کر آپ کو اس پر ایسا ترس آیا کہ رونے لگے اور جب نوجوان آبد نے پوچھا کہ یہ کون ہے جو ایک بے حیاء معیستکار جسم پر ترس کھا رہا ہے یہ سن کر آپ نے اس کے سامنے جا کر سلام کیا اور مزاج پرسی کی اس نے بتایا کہ چونکہ یہ بدن عبادتِ الہی پر امادہ نہیں اس لیے یہ سزا دے رہا ہوں آپ نے کہا مجھے تو یہ گمان ہوا کہ شاید تم نے کسی کو قتل کر دیا یا کوئی گناہ عظیم سرزد ہو گیا ہے اس نے جواب دیا کہ تمام گناہ مخلوق سے اختلاط کی وجہ سے جنم لیتے ہیں اس لیے میں مخلوق سے رسم و راہ کو بہت بڑا گناہ تصور کرتا ہوں آپ نے فرمایا کہ تم تو واقعی بہت بڑے زاہد ہو اس نے جواب دیا کہ اگر تم کسی بڑے زاہد کو دیکھنا چاہتے ہو تو سامنے کے پہاڑ پر جا کر دیکھو چنانچہ جب آپ وہاں پہنچے تو ایک نوجوان کو دیکھا جس کا ایک پیر کٹا ہوا باہر پڑا تھا اور اس کے جسم کیڑوں کی خوراک بنا ہوا تھا اور جب آپ نے یہ صورتحال معلوم کی تو اس نے بتایا کہ ایک دن میں اسی جگہ مصروف عبادت تھا کہ ایک خوبصورت عورت سامنے سے گزری جس کو دیکھ کر میں فریب شیطانی میں مبتلا ہوا اس کے نزدیک پہنچ گیا اسی وقت ندا آئی کہ اے بد نصیب شخص تیس سال خدا کی عبادت اور عطاعت میں گزار کر آج شیطان کی عبادت کرنے چلا ہے اپنا ایک پیر کٹا کر دیا یعنی کار دیا کہ گناہ کے لیے پہلا قدم اسی پیر سے بڑھایا تھا پھر بتائیے کہ آپ مجھ گناہگار کے پاس کیوں آئے ہو اور اگر واقعی آپ کو کسی بڑے زاہد کی جستجو ہے تو اس پہاڑی کی چھوٹی پر چھلے جائیے لیکن جب بلندی کے ویعے سے آپ کو پہنچنا ناممکن ہو گیا تو اس نوجوان نے خود ہی ان بزرگ کا قصہ شروع کر دیا اس نے بتایا کہ پہاڑ کی چھوٹی پر جو بزرگ ہیں ان میں سے ایک دن کسی نے یہ کہہ دیا کہ روزی منس سے حاصل ہوتی ہے بس اسی دن سے انہوں نے یہ عید کر لیا کہ جس روزی میں مخلوق کا ہاتھ ہوگا وہ میں استعمال نہیں کروں گا اور جب بغیر کچھ کھائے پیئے دن گزر گئے تو اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کو حکم دے دیا کہ ان کے گرد جمع ہو کر ان نے شہد مہیا کرتی رہیں چنانچہ ہمیشہ وہ شہد ہی استعمال کرتے ہیں کہ سنکر حضرت زنون نے در سے عبرت حاصل کیا اور اسی وقت سے عبادت و ریاضت کی طرف متوجہ ہو گئے محترم ناظرین یہ واقعہ خزینہ تلصفیہ جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر اٹھالیس سے لیا گیا ہے ناظرین اکرام یہ ہوتی ہے اولیاء اللہ کی شان محترم ناظرین اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دہ باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لئے اور بھی بہترین ویڈیوز لاسکیں اپنا اپنے دوستوں کا گرد و نوا کے لوگوں کا بہت خیار رکھئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت کیجئے آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ